تحریک پاکستان کے نامور رہنما چودر رحمت علی نے برسغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور اس سرزمین کو پاکستان کا نام دے کر دائمی تشخص اور منفرد پہچان عطا کی تحریک پاکستان کی تشکیلی دور میں پرجوش سیاسی کارکن کی حیثت سے اس تصور کو عملی شکل دینے میں اپنا دن مندن وقف کیا چودری رحمت علی کی یاد میں پاکستان نیشن مومنٹ کے زیر احتمام ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس کا مقصد پاکستان کے عظیم مفقر چودری رحمت علی مرہوم کی تحریک پاکستان میں اندھک کوششوں اور جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنا تھا ہمیں اپنے جو قابرین ہیں اور جو لیڈرز ہیں ہمارے پاکستان مومنٹ کے ان کی زندگیوں کو اور ان کے جو کارنامے ہیں جو انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا پاکستان بنانے میں اور پاکستان کو صحیح ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں ان کے جو افکار و نظریات ہیں ان سے ہمیں بچوں کو روشناس کرانا بہت ضروری ہے ہماری جو پاکستان نیشن تنظیم ہے یہ چودری رحمت علی جنہوں نے اس ملک کو خصورت نام دیا یہ ان کی یادگار تنظیم ہے جو انہوں نے 1933 میں مسلم سٹوڈنٹ کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کر کے انگلستان لندن میں بنائی تھی اور اسی تنظیم کے پلیٹ فارم پر انہوں نے پاکستان طریقے پاکستان کے لیے جو ہے پبنی ہوشتیں جاری رکھی جب تک پاکستان بننے تک اور اس پاکستان کو خوبصورت نام انہوں نے دیا ان کی سب سے اہم کتاب جو ہے اس کا نام ہے پاکستان پاک لوگوں کا آبائی وطن یہ ایک قسم کی پاکستان کی فیزیبلیٹی ریپورٹ ہے کیونکہ اس وقت اکثر پاکستان کے مخالفین ہندو اور انگریز اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ شاید پاکستان وائبل سٹیٹ ہونا مشکل ہوگی تو انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ پاکستان جب مارز وجود میں آئے گا تو اس کے پاس کس طرح کے طبیعی اور کس طرح کی طرح فطری اور کس طرح کی طرح کے وسائل ہوں گے اسی طرح ان کی دوسری کتاب جس نے تاریخ کا دارہ موڑ دیا اس کا نام ناوار نیبر ہے اب یا کبھی نہیں یہ انیس سو تیس سے بتیس میں ہونے والی ان گول میز کانفرنسز کے نتائج کے سلسلے میں تھی جس میں ہندوستان کی تمام سیاسی ایک آئیاں کم و بیش اس بات پر متفق ہو چکی تھی کہ ہندوستان کا آئین ہندوستان کی طبی ریاست جو ہے وہ ایک مساق کی صورت میں ہونی چاہیے یہ صرف چودی رحمت علی تھے جو اس وقت ڈٹ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مفہوم تو یہ ہوگا کہ گویا ہم مسلمانوں کی آئندہ آنے والی نسلوں کو سیاست کی سلیپ پر لٹکا دیں گے اس لیے ہم اس کو کسی طور پر بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو متناسب حق ہے سیاسی حق ہے جو ہمارا معاشی حق ہے اقتصادی حق ہے طبیعہ حق ہے زمینی حق ہے اس سے جو ہے وہ محروم نہ کیا جائے چودی رحمت علی ایک ایسا نام ہے کہ جب ہم بانی پاکستان قائد اعظم کا نام لیتے ہیں تو لفظ خالقے پاکستان چودی رحمت علی اس کو ہم شاید اتنا نہیں جانتے اور ہم ان اکابرین کو جو قائد اعظم کے دست و بازو تھے جنہوں نے اس لیڈر کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ راستے متعین کرنے میں مدد فراہم کی ہم ان کو اس انداز سے یاد نہیں رکھتے حالانکہ امارا خون بھی شامل ہے تزینِ گلستان میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے تحریک پاکستان میں بہت سے قائدین نے اپنی فکر و دانش اپنی بصیرت اور حمد کے مطابق حصہ لیا ہے لیکن تحریک پاکستان کے قائدین میں دیکھیں تو ان میں صفحہ اول میں علامہ اقبال حضرت قائد عاظم محمد علی جناع اور چوہر احمد علی ہیں جو تحریک پاکستان کے اہم سنگ مل ہیں ہم نے عزیز صاحب کے ساتھ مل کے یہ اس چیز کو اجاگر کرنے کوشش کی کہ بچوں کو پتا چلے کہ ہمارے جو فور فادرز ہیں یعنی ان کو ہم اباو اعداد کہہ سکتے ہیں ان کو تحریک پاکستان کے کتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کو معلومات کچھ مل جائیں اور یہ ہے آگے اپنی نصر کو ہم یہ چیزیں آگے شیئر کر سکیں کہ کتنی کافشوں کے ساتھ یہ ہمارا ملک جو ہے بنا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے اور ہمیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو دیکھ کے اپنا جو جذبہ ہے وہ اجا کر کرنا چاہیے ہندو تاثب کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسے علاقے جہاں پہ مسلمان افید میں ہیں ان کو بچانے کیلئے کم از کم انہوں نے پھر اس کے بارے میں کتابیں لکھیں اور لندن میں رہ کر اپنے آرام کو اپنے آسائشوں کو قربان کر کے انہوں نے یہ کام کیا اور یہ بہت بڑا کام ہے اور بدکشمتی یہ ہے کہ پاکستان بنا وہ اس ساتھ یہاں موجود نہیں تھے چودری رحمت علی رحمت اللہ علیہ کا شمار ان عظیم رہنماؤں میں ہوتا ہے جن کے بغیر پاکستان کی تاریخ نامکمل ہے شاہین صفدر پی ٹی وی نیوز اسلام آباد